پاکستان کے بلے بازی کوچ محمد یوسف نے پاکستان کے پورش کرکٹ ٹیم کے لیے بڑا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ پورش ٹیم میں یہ ایک شمتہ ہے کہ وہ ایک دیوسی پراروپ میں لگاتار ساڑھے تین سو سے زیادہ رن بنانے کا مددہ رکھتی ہے پاکستان کے ٹیم آٹھ جون سے ویسٹ انڈیز کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سیریز خیلے گی محمد یوسف کا ماننا ہے کہ اس سیریز میں پاکستان کے سلامی بلے باز امام الحق اور فاکر زمان کے لیے بڑا سکور بنانے کا یہ ایک دم صحیح منچ ہے محمد یوسف نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک باتچیت کے دوران اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے پاس مدھے کرم میں اچھا سیوجن ہے جیسے خوشدل شاہ جو بڑے شاٹ کھیلتے ہوئے سٹرائک روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یوسف نے آگے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بابر وشو ستریے خلاری ہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ باؤنڈری مارتے ہیں اور سٹرائک روٹیٹ کرنا بھی جاری رکھتے ہیں رزوان نے بھی پچھلے کچھ ورشوں میں واسطف میں اچھا پردرشن کیا ہے وہ وکٹو کے بیچ تیزی سے دوڑنے سے ویرودھی ٹیم کو ہمیشہ دباو میں رکھتے ہیں اس کے بعد محمد یوسف نے ٹیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے کہا کی آدھونک سمعے میں ایک دیوستی کرکٹ میں ساڑھے تین سو ایک اچھا سکور ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری سلامی بلے باز شاندار طریقے سے پاری کی یوج نہ بناتے ہیں آدرش روپ سے ہمیں پہلے دس اوور میں ستہ رن بنانے ہوں گے اور زیادہ تر ہمارے خلاریوں نے ایسا کیا ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ سمعے میں پاکستان کی ٹیم بہتر نظر آ رہی ہے جہاں بابا رازم کی کپتانی میں کئی موقعوں پر ٹیم نے بڑی جیت حاصل کی ہے لیکن اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آگامی ویسٹ انڈیز سیریز پر ٹیم کیا بلے بازی کوچ محمد یوسف کے شبدوں پر خری اتر پاتی ہے یا پھر نہیں فلحال اس خبر میں اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی